ادب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اکشام ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ عبدالواجد چشتی نظامی آج ہمارے اس خاص پروگرام میں ایک خاص ملاقات کی پروگرام میں آپ کا میں سواغت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور ایک ایسی سخصیت سے آپ کی میں آج ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو شائری اور اردو ادب کی دنیا میں ایک عظیم سخصیت تھے جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بڑے بیٹے مظفر ہنفی صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں فیروج مظفر صاحب مظفر صاحب کس طریقے کی سخصیت تھے کیا ان کی زندگی میں کام انہوں نے کیے کس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں اردو ادب کے لئے کام کرتے رہے لوگوں کی خدمات کرتے رہے اور آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا حالات بنے رہے اردو اداروں نے ان کے ساتھ میں کس طریقے کا رویہ کیا یا ان کا کس طریقے سے خیال کیا ان ساری ان کی زندگی کے بارے میں ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لئے میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں مظفر ہنفی صاحب کے بڑے بیٹے سے میرا نام فیروز مظفر ہے میں مظفر ہنفی صاحب کا بڑا بیٹا ہوں اور حبدالوائد نظامی صاحب میں آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ نے والد صاحب کے اوپر ان کے کارناموں کے اوپر کچھ روشن ڈالنے کوشش کریں اس کے لئے میں دل کی گرائیوں سے آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں ایک شام ٹی وی کا اور آپ کا دونوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ نے والی صاحب کے خطوط فوٹوگرافز ان کے حالات زندگی کے اوپر تھوڑی سی روشن ڈالنے کوشش کریں جو دلی اردو کی ایڈمی کو ایوان غالب کو یا دلی کی تینوں انوستریز کو کرنی چاہیے دی جو کام وہ آپ نے کیا اس کے لئے میں آپ کا بہت شکریہ دہ کرتا ہوں میرے والد مزفر انفی ایک اپریل انیس سو چھتیس کو کھنوہ مدی پردیش میں پیدا ہوئے حالانکہ ہمارا آبائی وطن حسوہ فتحپور یو پی گئے ہمارے دادا وہاں نوکلی کرتے تھے تیچر تھے والی صاحب کے پیدایش کھنوہ مدی پردیش میں ہوئے والی صاحب نے بہت سٹرگل کری بہت چھوٹی نوکلی سوے سٹارٹ کرتے ہوئے پرائیوٹ جوب میں انہوں نے ایم اے کیا پیش ڈی کی ایل ایل بی کی پھر انسی آرٹی میں پروڈکشن آفیسر ہوئے جامعہ ملی اسلامیہ میں لیڈر رہے پھر سب سے بڑے عوضہ ہندوستان کا فیض احمد فیض کیلئے کریٹ کیا گیا تھا اقبال چیئر اس پہ والی صاحب کا تقرر ہوا اور وہ دوہزار ایک تک کلکتہ یونیورسٹی میں رہے دوہزار ایک میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دہلی واپس آگئے ہندوستان پاکستان میں والی صاحب کے برابر کا کہیں ہی ٹکتے تھے لیکن شہریار کو پش بیک تھی شمشور ریمن فاروقی گوپی چندارک وغیرہ کی اور یہ لوگ پیار شپ میں یقین رکھتے تھے گروہ بنا کے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا اور ہائی لیٹ کرنا دکھاوا کرنا یہ سب چیزوں سے لوگوں نے انعامات اور اجازات حاصل کی ہے لیکن یہ سب سانوی چیزیں ہوتی ہیں والی صاحب نے میر تقی میر کے بعد سب سے ادھا غزلیں کہیں ہندوستان میں غزل کو نیا لہجہ اور نیا اڈکشن دیا انہوں نے جس کے اس لہجے کے وہ بانی بھی ہیں اور موجد بھی اور موقع بھی ان کے ساتھی وہ لہجہ بھی ختم ہو گیا شائری کا والی صاحب کہتے تھے کہ تھپا لگا ہوا ہے مظفر کے نام کا اس کا کوئی بھی شہر کہیں سے اٹھا کے دیکھ شائری کے علاوہ والی صاحب نے تنقید، عدب اعتفال، تراجم افزانہ نگاری اور شادارفی ہر فیلڈ میں کام کیا یہاں تک کیا ہے کہ ایک ایک فیلڈ کے اوپر اگر ریسرچ کرائی جائے ہر یونیورسٹی میں ایک فیلڈ کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے لیکن ریسرچ وہ ایسے لوگوں پر کراتے ہیں میں آپ کے اٹھزز چک کروں گا آپ میرے اوپر ریسرچ کریے آج کی ڈیٹ میں پڑھنے لکھنے سے دور کر دیا لوگوں کو والی صاحب کے اوپر کبھی جامعی ملیہ اسلامیہ ہمارے والی صاحب کے نام سے جانے جاتی تھی جامعی ملیہ اسلامیہ کا شعبہ اردو گوپی چند نارنگ اور مزفر حنفی کے نام سے جانت ہو تھا وہاں پہ ہمارے والی صاحب کے لیے نشست تک نہیں کری انہوں تازیتی نشست نہیں کی میں نے وائس چانسلر کو لکھا بھی لیکن وائس چانسلر بھی ایسی آئی ہیں جس طرح کے شعبہ کے لوگ ہیں یہ سب چیز چلتی رہتی ہیں کام آدمی کا زندہ رکھتا ہے والی صاحب نے ایک سو بیس کتابیں لکھی ہیں تو ان کو بیس سال پچیس سال پہ جاس سال تک تو کم سے کم عدب میں زندہ رکھیں گی عدب اتفال پہ ان کے اتنا کام ہے تلاجم پہ ان کے بہت بڑا کام ہے شادہ عرفی کو انہوں نے زندہ کر دیا شادہ عرفی پہ والی صاحب نے ہمارے شادہ عرفی سے چودہ مہینے اس لحلیتی کتاب اوپ اور عمر کے آخری عیام تک کام کرتے رہے شادہ عرفی پہ ہمارے والی صاحب کی بیس کتابیں انہوں نے استادی اور شاگردی کا ایک نئے ٹینٹ سیٹ کیا والی صاحب نے عبدالقوی دسنوی صاحب کے انڈر میں پیجڈی کی تھی جو والی صاحب کے ہمپلہ تھے لیکن والی صاحب نے ان کی عزت اتنی کی کہ شاید ان کے بیٹے بھی نہیں کرتے ہوں انہوں نے دکھایا کہ استاد اور شاگردی کیا رشتہ ہوتا ہے والی صاحب بلکل ایک عجیب شخصیت تھے ان کے بارے میں میں نے اسی لیے کتاب کا نام بھی لکھایا انہوں کا شخص اور شاعر وہ کسی سے نہ تو جھکے ملتے تھے قریب آدمی کی وہ عزت کرتے تھے محنت کرنے والے کی عزت کرتے تھے تگڑم بازی گروپ بازی ان چیزوں سے پرہش کرتے تھے کہتا ہے آدمی کا کام آدمی کو زندہ رکھے گا یہ دکھاوا انام اور یہ سب چیزیں کوئی آدمی کو زندہ نہیں رکھیں گے گروپ بنا کے اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ میری تعریف کریے جھوٹی تعریف کریے تو میں آپ کی تعریف کروں گا وہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے والی صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے ان کا سارا عدبی سرمایا جامعہ ملی اسلامی ہے پھر ہم چند آرکائیفز میں جمع کر دیا اور جتنی کتابیں تھیں وہ سب سولت پبلک لائبری رامپور اور مقرب بنگال اردو اکیڈمی کی لائبری میں جمع کر دی گئی ہیں والی صاحب کا تقریبا سارا آساسہ وہاں پہ جمع ہے اب میرے پاس صرف خطوط ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں آج کل خطوط بھی ہم نے بیس سال پہلے کے خطوط انجومن ترقی اردو میں جمع کر دی تھے یہ بیس پچیس سال کے بیچ کے جو خطوط ہیں ان کو میں سسٹیم اٹیکل ارنج کر کے والی صاحب کی برسی کے موقع اکتوبر میں کتاب شائع کروں گا خطوط والی صاحب کے نام آئے خطوط اسی پہ کام کر رہا ہوں گا آج کلی والی صاحب کے پوری شائری ہی اسی چیز پہ گھٹی ہے جی گنگا جمنی محنت آپ سے بھائی چارہ پرانی قدریں ماباپ کی عزت کرنا بزرگوں کی عزت کرنا محنت کرنا اسی چیز پہ فوکس کرتے تھے اسی لیے وہ اکیلے تھے جو سچ بات کہتے تھے سچ بات کہو سچ بولو محنت کرو اپنے اس سے کی محنت کرو کسی سے فالت امت ملو کسی سے امت کرو قدر کی جاتی تھی فکر توسویت بہت مشہور پرتاب کے اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے اور بہت مشہور تنزو میزہ نگار ہے انہوں نے یوسف پاپا کی کتاب کے اوپر پیش لفظ بھی لگا دا کہ مظفر انفی جیسے لوگ جامعہ ملے اسلام ہیں بہت کم ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ صرف کتابوں ملتے ہیں لیکن اب جامعہ ملے اسلامی شعب اردو کا حال ہے کہ ہم تو نہ روتے بنتا ہے اردو اداروں کو کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اردو اداروں کو محنت کر کے اردو کی بھلائی کیلئے کام کرنے کی ضرورت ہے پالیس صاحب کے دو شاگرد دلی اردو اکیڈمی کے وائس چینمن بنے خالد محمود شہپر رسول ماجد دیوبندی تھوڑا بہت ماجد دیوبندی نے تو فری ہو کے کام کیا باقی ان لوگوں نے کچھ نہیں صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرتے رہے چیف وینسٹر کے پیچھے کھڑاؤں کے تعلیم جاتے ہیں پروفیسر ہے چیف وینسٹر سے آکھ میں آکھ ملا کے بات کیجئے کہ یہ اردو کیلئے اس طرح بھلائی کا کام کیجئے اردو اس طرح والی صاحب کے دوستوں میں خاندوہ میں خاضی انسار صاحب ہے فتح پور میں غلام مرتضیر راہی صاحب زفر اقبال صاحب ہے جامی مللہ اسلامی کے ساتھیوں میں گوپی چند نارنگ صاحب ہے شمی منفی صاحب ہے اور ان کے بات کی اس میں قاضی عبد الرحمن حاشمی صاحب ہے جو مجھے روز فون کرتے ہیں قاضی عبد الرحمن حاشمی صاحب اکلے بیار میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جامی مللہ اسلامی یہ کچھ اس پر نازت تھا جامی مللہ اسلامی انہیں اس کے لئے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے دوست تھے جعوید علی خان ریش سبا کے امپی تھے انہوں نے بھی یہ مددہ اٹھایا اور جامیہ کے پیارو عظیم صاحب سے بات بھی کی کہ آپ مزفر انجری نام پہ کوئی آوارڈ یا کسی بلڈنگ کا نام یا کچھ کیجئے لیکن کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرے جو شائر ہیں یا اردو سے محبت کرنے والی لوگ ہیں ہم تو والی صاحب پہ کہتے ہیں والی صاحب کا بیان دیں کہ محنت کریے محنت ہی کریے اور سج بات بولیے سج بولنا جس کو آ جائے گا وہ کسی کہا کہ غلط جھگے گا نہیں اپنے اس پہ بھروسہ ہوگا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا اپنے خلم کے اوپر آپ محل ملوت اور بھائی چارے کی بات کریں گے لیکن وہ کرتے ہی نہیں لوگ اب تو صرف لوگ ہیں والی صاحب کا آپ کے کوئی مشہور شہر جسے وہ یاد کرتے ہوں اور گنگناتے ہوں سناتے ہوں گنگناتے تو نہیں دیں ان کا ہر شہر مشہور ہے لیکن ایک بہت مشہور شہر میں سناتا ہوں آپ کو ہزاروں مشکلے ہیں دوستوں سے دور رہنے میں ہزاروں مشکلے ہیں دوستوں سے دور رہنے میں مگر ایک فائدہ ہے پیٹ پر خنجر نہیں لگتا مگر ایک فائدہ ہے پیٹ پر خنجر نہیں لگتا ایک اور شہر ہے ان کا بہت اچھا میرے چھوٹے بھائی کے لئے کہا دو لوں بلا سے شجر ہو نہ ہو راستے میں بلا سے شجر ہو نہ ہو راستے میں نہیں باز آتے سفر کرنے والے نہیں باز آتے سفر کرنے والے آدمی کو محنت کرنی چاہیے ناکام ہو کے نہیں بڑھی آنا چاہیے شہرت کی دنیا سے وہ دور رہتے تھے جیسا آپ نے بتایا والی صاحب کے بارے میں اس کی کیا وجوہات وہ مانتے تھے یا آپ کو لگتی ہے کہ وہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں ان کو سب سے اوپر کی اپنے فن کے اوپر کمانڈ تھا اور وہ کہتے تھے کہ مظفر پستقت تنقید سر پہ تاج رکھتی ہے مظفر پستقت تنقید سر پہ تاج رکھتی ہے کھرا شاعر کبھی عظمت کے چکر میں نہیں پڑتا کھرا شاعر کبھی عظمت کے چکر میں نہیں پڑتا گروپ بازی سے انام لینا اور ایک دوسرے کے پاس جا کر کہ آپ میرے لئے کریے یہ کریے ان چیزوں سے وہ سخت مخالفت کرتے تھے اور محنت کرنے والے میں قدر کرتے تھے جب آپ کا گروپ نہیں ہوگا تو آپ کو انام نہیں ملیں گے حالانکہ ایسے نہیں والی صاحب کو بہت بڑے بڑے انام ملے ابھی دوزار سولہ کا مدی پردیش شرکار کا شکر سممان دیے گیا ان کو سائیت اکیڈمی انام اور اقبال سممان جان کر کے لوگوں نے ان کا رکوا آیا اور رکوا آنے والے بھی والی صاحب کے شاگردی تھے جو وہ کسی دوسرے صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ ان کو جہاں سے فائدہ ہوتا تھا وہ ان لوگوں کرتے تھے والی صاحب ہمارے انام اکرام کے چکر میں بس شائری کو اپنے فن کے اوپر کمانڈ دا ان کو کہ مجھے شائری اگلے سو پچاس سال تک جندہ رکھے گی انام اکرام تو بھول جاتے ہیں لوگ خطور پر کام کر رہے ہیں آپ جو والی صاحب کے لیے خط آتے تھے کہاں کہاں سے اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے خط تو خط کو تو نصف ملاقات کہا جاتا ہے کہ عادی ملاقات ہو جاتی والی صاحب کے پاس احمد دیدیم قاسمی پاکستان کے بہت بڑے رائٹر تھے وزیر آغا صاحب مشفق خواجہ صاحب انور صدید صاحب ان لوگوں کے خطوط ہیں شمشور رحمان فاروقی کے عبدالقوی دسنوی صاحب کے خطوط ہیں اور ہندوستان پاکستان کے کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے والی صاحب کو خط نہ لکھا اور اس خط میں والی صاحب کی عظمت کا اعتراف نہ کیا شجاہ خابر کے خط آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہسی آئی گئے انہوں نے خط میں شمشور رحمان فاروقی کو گوپی چندارہ کو کھلم کھلا لکھایا ہے کہ مزفر انفی جیسے آدمی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے یہ خطوط شائع ہوں گے تو بہت حلچل بچے گئے اس خطوط سے انشاءاللہ میں اکتوبر میں اس کو شائع کر دوں گا انڈیا پاکستان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شاعر عدیب ہندوستان آیا تو وہ ہمارے گھر ضرور ملنے کے لئے والی صاحب سے ملنے آئے والی صاحب کسی فنکشن میں ملنے نہیں جاتے تھے نہ ہی کسی سے کوئی بھی انڈیا پاکستان امریکہ سعودیا کا شاعر ہندوستان آیا اور ہمارے گھر آیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا والی صاحب کی سخت مغالفت بشیر بدر صاحب سے رہتی تھی بشیر بدر کے بارے میں والی صاحب نے کچھ لکھ دیا تھا تو وہ ناراض رہتے تھے لیکن وہ جب بھی دل لیا ہے ہمارے ہاں ضرور آئے ملنے کے لئے اور مجھ سے تو بیسو فنکشن ملاقات ہوئی تو جتنی تعریف ہو کرتے تھے میں تو سمجھتے ہی نہیں کتنی تعریف کسی نے کسی کی ہوگی آخری وقت میں کیا حالات ان کے ساتھ بنے رہے ہیں پچھلے دو سال سے وہ سعودی رب ایم بیسیز کی سعودیاں مشاعرہ پڑھ کے آئے تھے جب اس سے ان کی تیبیت خراب رہی سانس لینے میں دکت لنگ سکڑنا شروع ہو گئے تھے ان کے نکلتے پہلی بھی کم تھے اس کے بعد اور نکلنا کم ہو گئے سلنڈر لگا رہتا تھا اکسیزن سلنڈر زیادہ تر وقت گھر پی رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جب انتقال ہوا تو کلبہ پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے کسی سے کوئی خدمت نہیں لی ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ والی صاحب کے پیر دوا دے ہی کر دیں وہ کہتے تھے بیٹے میں ٹھیک ہوں آپ لوگ اپنی ہو کیجئے میں تو آپ لوگوں کی خدمت کا لطف اٹھا رہا ہوں یہ آخری الفاظ تھے ان کے اور بلکل میری وائیف کو بلایا انہوں نے وائیف سے پنکھا جلوایا اور کلمہ پڑھتے ہو ختم ہو گئے ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا گی کب ان کی روح فنا ہو گئی لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا ماننا ہے کہ وہ ہر ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلاہوس خبرستان کی تتفین ہوئی اچھے خاصے لوگ تھے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے سے دور چلے گئے ہیں ہر ٹائم ہمارے ساتھی ہمارے آگے پیچھے ہم ہر جگہ ان کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کرتے رہیں گے بس دعا کریں کہ اللہ ان کی مخفض فرمائے اور ہمیں ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ کہنا چاہیں گے اپنے والی صاحب کے حوالے سے والی صاحب کے حوالے سے یہی کرنا چاہیں گے اردو اداروں کو ان کے اوپر ایمانداری سے ریسرچ کرنی چاہیے ان کے شائری کا اعتراف کرنا چاہیے جو ان کے سامنے نہیں کیا اس کو آپ کریں جامعہ ملی اسلامی میں ایک نہیں تو کم سے کم بیس ریسرچ ان کے اوپر ہونی چاہیے والی صاحب ہندوستان کے پہلے لیونگ رائٹر تھے جن کے اوپر انیس سو تیراسی میں ناکپور یونسٹی سے پیجڈی ہوئی برہ صغیر میں کسی رائٹر کے اوپر پیجڈی نہیں ہوئی تھی جامعہ ملی اسلامیہ مجیب صاحب کے اوپر پیجڈی ہوئی مجیب جامعہ سے ہی لیکن اب پتہ نہیں کس کس ٹاپک پہ لوگ پر ریسرچ کرا رہے ہیں والی صاحب کے اوپر ہر یونسٹی کو ریسرچ کرانی چاہیے ان کا حقیقی جو ان کا حد بھی خطہ اس کا میار کر کے تحیون کر کے اور اردو دا حلقے سے ان کی خدمات کا اعتراف کریں جو پہلی نہیں کر سکے وہ آپ کرنا چاہیے تو یہ تمام آپ نے جو باتیں سنی اور ان کی زندگی میں جو حالات رہے اور جو موجودہ وقت میں اب اردو اداروں کی خدمت کرنے والوں کو توجہ دینے والی بات ہے اس پر یقینی طور پر اگر کام کرا جائے جو اردو عدب کی دنیا ہے اور گنگا زمنی تہذیب ہے آپ سے بھائی چارے کا پیغام دینے کا جو اردو عدب کام کرتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان اداروں کو اس طریقے سے چلائیں جو ان کا حق ہے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو بنیادی سطح پر رہ کر کے اپنی شائری کے حوالے سے لوگوں میں پیار محبت کا پیغام دینے کا کام کر کے گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ترجیح دینے کی ضرورت ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ میں زندہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے ایک شام ٹی وی کئی ایک خاص پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی کچھ اور خاص ملاقات دیکھنے کے لیے اور ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ایک شام ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے ازازت نمشکر